سماجوادی پارٹی کے ورش نیتا ریوتی رمڈ نے ملائم سنگھ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملائم سنگھ راجنی تھی کے بہت بڑے کھلا رہی ہیں امر اور آزم دونوں کو کیسے ساتھ رکھنا انہیں بخوبی آتا ہے اتنا ہی نہیں ریوتی رمڈ نے دوزار سترہ میں سپا کی واپسی کی بات کرتے ہوئے جی جان سے تیاریوں میں جھٹنے کی بات کہی جس کو لے کر انڈیا وائس کے ریپورٹر نے ریوتی رمڈ سنگھ سے خاص بات چیت کی مہا سنگرام میں جوٹی سماجوادی پارٹی ملائم سنگھ آدم نے اپنے پرانے سہیوگیوں کو اچھ صدر میں بھیجنے کی پوری بیوستہ کر لی ہے بینی پرساد وزمہ آمر سنگھ کی پارٹی میں واپسی کے بعد انہیں راجے سبھا میں بھیجا جا رہا ہے ان کا نامانکن آج ہو گیا ہے تو ریوتی روان سنگھ جی بھی راجے سبھا کا نامانکن کر کے آج آئے ہیں بہو جی پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات دی دھنے والا آپ کو کتنی بڑی چنوٹیاں مانتے ہیں گاجے سبھا میں پہنچنے کے بعد سماجوادی پارٹی کو کند میں بھی اسثاپت کرنا ہے سپا مکیاں بار بار کہتے ہیں کہ اب اتر پردیش کی لڑائی نہیں دلی کی لڑائی لڑی جائے گی وہ ٹھیک کہتے ہیں اتر پردیش کی لڑائی سے ہی دلی کا راستہ نکلتا ہے میرا ماننا ہے کہ دوہزار سترہ میں جس طرح سے اکھلیش یادو پورے پردیش میں مکھونٹری کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور بکاس کا کام کر رہے ہیں ابھی تک ہم چالیس سال سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا بڑا کام کسی مکھونٹری نے یا کسی سرکار نے نہیں کیا لیکن ہمارا ماننا ہے کہ چنوٹیاں رہتی ہیں چنوٹیاں میں اب کی اکھلیش یادو کو پورے مکھونٹری بنانے کے لیے اور سماجوادی پارٹی کی سرکار بنانے کے لیے میں پورا پوری طرح سے یتنا کروں گا کہ سرکار پھر سے بنی اچھا اباؤ جی ایک بہت بڑی چونکہ دوہجا سترہ سامنے ہیں پارٹی میں ایکتہ بہت جروری ہے امر سنگھ کی باپسی ہوئی ہے پارٹی میں تو ایک خیمہ ناراج ہے جو لگاتار ویروت بھی کر رہا تھا تو اسے سنتولن کیسے قائم کریں گے اس کا فائدہ چناب پرناموں میں ملے اس کی کیا وجہ سرہے گی دیکھیں یہ نام یہاں تک مجھے معلوم ہے سوہم ملہم سنگھ یادو جی نے تین کیا سوہم ملہم سنگھ یادو جیدی